مزرات میں آپ کو تھوڑی دور ذرا سا پہلے یورپ کے ایک شہر میں لیے چلتا ہوں اٹھارہ سو چھانوے میں یورپ کے ایک شہر میں جس کا نام مصرک تک خفیہ رکھا گیا تھا اب ساٹھ ستر سال تک خفیہ رکھا گیا اس میں ایک قوم جمع ہوئی یہ لوگ سپین سے آئے یہ لوگ روس سے آئے جرمنی سے آئے افریقہ کے دور دراز ملکوں سے آئے عرب کے علاقے سے آئے اور انہوں نے ایک مجلس منقت کی اور اس مجلس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اتنے عرصے سے مار کھا رہے ہیں ایک ہزار سال ہو گیا ہے ہم پر پوری دنیا جو ہے وہ پل پڑی ہوئی بخت نصر آتا ہے ہمارا حیکل تباہ کر کے چلا جاتا ہے ہمارے نوجوانوں کو زبا کر دیتا ہے ہماری عورتیں جو ہیں ان کو غلام بنانیتا ہے قرآن بڑا وعدے ہے تم پر ایسی مسئبت نازل ہوئی تھی کہ تمہارے جوانوں کو وہ لوگ زبا کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو اپنی عیاشی کے لیے رکھ لیا کر دیتے تھے ہم دربدر ہوتے ہیں فیرون ہمیں پکڑتا ہے ہم سے احرام مصر کے بڑے بڑے پتھر اٹھ پاتا ہے اور ہم سے امارتیں بنواتا ہے پھر ہم دنیا پوری میں پھیل جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں کوئی قوم ہمیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہمیں ایک بدبودار گندے غلیز علاقوں میں رہنے پر بجبور کیا جاتا ہے مسلمان کسی حد تک ہمیں پناہ دیتے ہیں لیکن غرناطا میں جب ان کا زوال ہوتا ہے اور ایزیبیلا اور فرڈینن جب آتے ہیں تو ہمیں کتار میں کھڑا کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم عیسائی ہوتے ہو تو دو نشانیاں ہیں ہمارے سامنے سور کا گوشت کھاؤ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے سور کا گوشت کھانا ممکن نہیں ہے تمہارے لیے تو پھر ہفتے کے دن دکان کھولو لیکن دونوں کام کرو گے تو یہاں رہ سکھو گے ہم وہاں سے بھاگتے ہیں پچھتر ہزار ہمارے مارے جاتے ہیں ساٹھ پیسٹ ہزار ہمیں خلافت عثمانیہ میں ترک خلیفہ ہمیں پناہ دیتا ہے ہمیں ملان میں قتل کیا جاتا ہے ہمیں تسکنی میں قتل کیا جاتا ہے ہمیں یوگسلاویہ میں تقل کیا جاتا ہے ہم قتل اب ہم نے ایسے نہیں زندہ رہنا بہت ہو گئی وہ قوم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا دھولبت علیہم الزلت والمسکن وباؤ بغضب من اللہ ہم نے زلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی ہوئی ہے غضب ہے ان پر اللہ کا وہ قوم صرف اپنے بلبوتے پر ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے کہ ہم سو سال کے اندر چاہے خود یا کسی دوسری عالمی طاقت کی مدد سے ہم اس دنیا پر فرما روائی کریں گے اور تین میدان اپنے لئے چنتی ہیں ایک میدان میڈیا کا دوسرا میدان سائنس ان ٹیکنالوجی کا اور تیسرا میدان فینانسز پیسہ دولت اٹھارہ سو چھانوے کے بعد کی تاریخ اب تک دیکھ دیجئے آپ اپنی فیزکس کے اندر اگر کوئی بڑا آدمی آیا ہے تو آئنسٹان آیا ہے تو انہی میں سے آیا ہے نفسیات میں کوئی بڑا آدمی آیا ہے فرائٹ تو انہی میں سے آیا ہے بائیولوجی میں اگر کوئی چخص آیا ہے جس نے اوریجن آف سپیسیز لکھی ہے اور دارون آیا ہے تو انہی سے آیا ہے اس کے بعد تمام تر سائنسز اور علوم شرکیہ کے علاوہ باقی چیزوں پر جت گئی وہ قوم اور پھر انہیں نے کسی اور کو آگے نہیں آنے دیا یہ وہ لوگ تھے جو آج بھی محضب ترین علاقوں میں رہتے ہوئے نیو یوک جیسے علاقوں میں رہتے ہوئے کوشے کہتے ہیں ہلال گوشت ان کے ہاں آج بھی ہلال گوشت کھاتے ہیں آج بھی ان کے گھروں میں ٹیلیوین نہیں ہوتے آج بھی وہ سر پہ اسی طرح کی مزہ کا خیر ٹوپی پہن کر باہر نکلتے ہیں ان کا سی ای ایو لیول کا بندہ بھی ہو تو اپنی ربائی والی وہ ٹوپی پہنتا ہے وہ نکلتا ہے انہوں نے شرمندگی کو اٹھا کے پرے پھینکا کہا نہیں ہم جت گئے ہیں دوسری وہ میڈیا کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور نے کہا جب تک یہ میڈیا ہمارے پاس نہیں آتا ہم دنیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس میڈیا کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہ کتنی طاقتور چیز ہے اور پھر دیکھئے گا کہ وہ کیوں گسے افغانستان کے قریب قریب میری بہت زیادہ پوسٹنگ رہی ہے میں بورڈر کے علاقوں میں ڈپٹی کمیشنر رہا ہوں جو لوگ یہاں پشتون ہیں وہ میری اس بات سے متفق کریں گے کہ گزشتہ پانچ سات سو سال کی جو تاریخ ہے جس میں احمد شاہ عبدالی کا بھی دور شامل اگر کر لیں تو اس پانچ سات سو سال کی تاریخ کے اندر اگر کوئی پانچ سال امن کے تھے تو وہ انیس سو چھانوے سے لے کے دوہزار ایک تک کے تھے افغانستان کی پوری تاریخ میں آپ سوچ سکتے ہیں پولٹیکل سائنس میں ایک بیسک پرنسپل ہے جو علم سیاسیات پڑے ہیں کہ ریاست کو جانچنا ہو تو ایک بات ہے کہ سٹیٹ بکم انویزبل یعنی ریاست نظر نہ آئے اور کام ٹھیک ہو رہا ہو پولیس کا سپاہی نہ ہو کوئی اشارہ نہ توڑ رہا ہو کسی قسم کا کوئی تھانہ موجود نہ ہو نظر نہ آنے والا ہو لوگوں کسی کا جرم نہ کر رہے ہیں دکانیں کھلی ہوں کوئی چوکیدار نہ ہو لوگ چوری نہ کر رہے ہیں میں خود کندھار سے لے کے قابل تک گیا ہوں اس پورے راستے کے اندر سپن بلدک ایک جگہ تھی جہاں اربوں روپے کا کاربار ہوتا تھا صرف ساتھ سپاہی تھے اس علاقے کے در ان کے ہاں ایک طویل عرصے تک صرف ایک کاربار تھا اور وہ کاربار تھا پاپی کا جیسے افیون کہتے ہیں لوگ چھتوں میں لوگ گھروں میں لوگ علاقوں میں افیون کاشت کیا کرتے تھے دنیا کی اٹھتر فیصد افیون وہاں سے جاتی تھے صرف ایک حکم ہوتا ہے کہ ہم افیون کاشت نہیں کریں گے اور اس کے بعد افیون کی کاشت زیلو پہ آ جاتی جو لوگ پشتون ہیں وہ جانتے ہیں کہ پشتون اپنے آپ کی جو بندوق ہوتی ہے اس کو بیٹی کی حصیت دیتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندوق کسی نے ہم سے چھین لی تو یوں سمجھے کہ ہمارے گھر سے عورت لے کے چلا لے ڈی ویپنائزنگ کہا ہم ہماری افاظت کے لیے موجود ہیں اس کو ڈی ویپنائز کر دیں تم اپنے اسلاح میں واپس کر دیں پورے کے پورے افغانستان کو ڈی ویپنائز کیا چوتھی چیز انصاف میں ڈیپٹک مشنر سکھ چاگی کا میرے پاس جمالدینی بادینی اور منگل یہ تین قبیلوں کے لوگ آئے کہا کہ افغانستان سے پانی آ رہا ہے شور وقت کے راستے سے اس کو کسی نے روک لیا ہے اس پانی کو ہم نے ہمارے دلینے آباد ہوتی ہیں اس کو جا کے بات کر یہ جو مولا عبدالغنی برادر جس کو ابھی ہم نے پکڑ کے دیا ہے کیونکہ ہم بہت شیر کے بچے ہیں یہ اس وقت ہیلمند میں گورنر تھا تو میں نے فون کیا تو یہ وہاں پر اس نے کہا کہ میں وہاں پر آجاتا ہوں آپ کے پاس یہ میں بے پاس آ گیا اب ہم لوگ ساری زندگی پٹواری کانوگو تحصیل دار اس تیزوں کی طرف ہم سوچتے تھے کہ یہ لوگ مسئلہ حل کریں گے وہ ہم میرے ساتھ کہا کہنا موقع پر چلتے ہیں وہاں گئے بلڈوزر سے بہت بڑا بند بندہ ہوا اس نے کہا میرے ساتھ چلنا ہے تم دو اپنے مولوی لےاؤ میں اپنے دو مولوی لےاؤں یہ لوگ ہسنے لگ گئے مولوی اور یہ فرد حقیقت پڑے گا مولوی اور یہ قانون کی کتابیں پڑے گا اس قسم کی یہ شجرہ پارچہ انہوں نے یہی دونوں آئیں گے بند پر کھڑے ہوئے ہیں دو مولوی اس طرح سے دو مولوی اس طرح سے صرف اس نے اتنا کہا یہ بتاؤ پانی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے چاروں نے اتفاق سے کہا کہ اپنی ضرورت کا پانی استعمال کر سکتے ہیں نیچے والوں کا پانی نہیں روک سکتے ہیں ایک فکرہ تھا اس کا تم توڑتے ہو یا ہم توڑیں گے بلڈوزر سے بدا ہوا بند دوسرے ملک کا پانی روکا ہوا بلڈوزر سے بدا ہوا بند بیلچے سے توڑنے لگ گیا تھا اور صبح تک پانی بہال ہو چکا ہوا تھا رول آف لاؤ